سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل ہیلپ جینڈ کے سیڈنٹس گائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ حال میں بہت سارے کنڈیٹرز نے اپلائی کیا تھا جو نئے ڈگری کالجز ہیں جمعہ اینڈ کشمیر میں ان کے لئے اپلائی کیا تھا دو پوست جو تھی لیکچر آر اور ٹیچنگ اسٹنز آج کی سیڈے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بیسز پر آپ کی سیلیکشن ہوگی کی کرائیٹیر ہے اس کے لئے کیا انہوں نے رکھا ہے گورنمنٹ آر جمعہ جمعہ اینڈ کشمیر ہائیر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ نوٹس نکالی ہے انہوں نے ہائیر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ نے گورنمنٹ آر جمعہ اینڈ کشمیر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہاں گا اس بنا وقت گواہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو جن بھی کنڈیٹس نے حال ہی میں ٹیچنگ اسٹنٹ اور لیکچر آر کے لئے اپلائی کیا تھا جو نئے کالجز ہیں جمعہ اینڈ کشمیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرائیٹ گریجویٹ میں بھی چھے پوائنٹس وہ بھی پرسندیج بیس پہ ہوگی ایم پیل کے لئے انہوں نے تین پوائنٹس رکھے ہیں پی ایج ڈی کے لئے اور پوائنٹس رکھے ہیں نیٹ ایس ایٹی سیٹ کے لئے پانچ پوائنٹس رکھے ہیں ٹیچنگ ایکسپیرینس کے لئے انہوں نے ایکسپیرینس کے لئے انہوں نے رکھا ہے ٹوٹل جو نمبر آف پوائنٹس ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے لئے وہ دس پوائنٹس ہے جو آپ کی ٹیچنگ ایکسپیرینس ویلیڈ ہوگی جو ہوگی سٹیٹ یونیورسٹی نے آپ کی ٹیچنگ ایکسپیرینس دی ہوگی جو سیٹیفیکیٹس ہوگی یا پرنس فلس آف گورنٹ ڈگری کالج آف سٹیٹ وہی کنسیڈر کی جائے گی باکی کوئی ایکسپیرینس کنسیڈر نہیں کی جائے گی اگلا جو انہوں نے رکھا ہے دو پوائنٹس جو آن لائن کورسز سٹیفیکیٹ کورسز ہے وہ ہے ایم اوہو سی ایس سوایم این پی ٹی ایل ایس اے آر پی ایٹ یا ایٹسٹر جو ادر کورسز ہیں ان کے لئے انہوں نے دو پوائنٹس رکھے ہر کورس میں آپ کو دو پوائنٹ پوائنٹس ملیں گے یہ ہے کرائٹ ایریا جن بھی کنڈیٹس نے ٹیچنگ اسٹینٹ یا لیکچر آر کے لئے فارم بڑا ہے ابھی ابھی جو نائے کالجس ہے جمعہ اینڈ کشمیر میں ان کے لئے اسی بیس پہ آپ کی جو میریٹ لسٹ آ جائے گی ہاں گائز اگر اور بھی آپ کو کوئی کوششن تو آپ نیچے کومنٹ ضرور کرنا میں آپ کو آنسر دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا ہاں گائز یہ تھا ویڈیو اگر ویڈو اچھا لگا تو لائک بٹن دبا دیجئے ہاں گائز اگر خراب لگا تو لائک بٹن دبا دیجئے ہاں گائز ایسے ویڈوز پہنے کے لئے ہماری چینل ہلپ جینٹ کے سٹینٹس کو سبسکر کرنا مات بولے گا گائز تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو